لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صالت اللہ وآلہ والأحبا برادران اسلام یہ مہینہ مبارکہ جو ہے شہر مبارک جو ہے رمضان مبارک جو ہے یہ سرابہ ہی اللہ کی طرح سے انعام ہے جیسے کہ بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا حصہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ مغفر بخشش کا ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ اتکن من النار جہنم سے آزادی کے پرمانے ملتے ہیں تو یہ مہینہ ایک اتنا عظیم اور مقدس مہینہ ہے کہ اسی میں اللہ نے قرآن کو ناظر فرمایا ہے ایک تو قرآن کا نزول جو ہے وہ آسمانوں میں ہوا اور پھر آسمانوں سے زمین پہ ہوا تو اللہ نے جو آسمانوں پہ نزول فرمایا ہے وہ لوہ محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا کے پیلا جو آسمان ہے اس میں ایک جگہ ہے جس کا نام بیت العزت ہے تو اللہ نے قرآن پاک کو لوہ محفوظ سے بیت العزت میں جو اتارا ہے تو وہ اسی نمزار میں ہے یعنی پورے کا پورا قرآن اللہ نے لوہ محفوظ میں محفوظ رکھا پھر اس کو بیت العزت میں اتارا اور پھر بیت العزت سے تقریباً تئیس سال کے مدت میں جبریل علیہ السلام قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے رہے سورتن سورتن نجمن نجمن آیتن آیتن اور وہ بھی ابتدا جو ہے نزول الارض میں وہ بھی چوبیس رمضان المبارک ہے یہ شرح بھی اسی مہینے کو حاصل ہوا ہے اور یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے ایمان کے لیے حضور پاک عطا فرمایا ہے جو امام الانبیاء والرسل ہیں اور اللہ نے کتاب وہ عطا فرمائی جو تمام کتابوں سے افضل ہے اور اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں یہ مہینہ اور اس کے اس کے بدارے جو مراتب ایسے عطا فرمایا ہے جو ساری دنیا سے افضل ہے حتیٰ کہ اسی انزول پاک میں دیکھیں کہ اللہ کے الفاظ قرآن پر غور کریں اللہ کا سارا قرآن تو قرآن ہے اللہ کا کلام ہے لیکن دیکھیں فرمایا اس سے اشارہ ہوا کہ یہ حکم آپ نے ایمان والوں کو دے رہے ہیں ہم اپنے پیاروں کو دے رہے ہیں جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے پیارے بچے یہ تمہارے لئے لائے ہوں تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے ساری مخلوق کو حکم دیا ہے فرمایا ہے نہیں نہیں یہ تو عظیم چیز ہے عظیم تفعہ ہے جو میں اپنے محبوب لوگوں کو دے سکتا ہوں اور وہ کون ہیں وہ ایمان والے ہیں پھر اللہ نے یہاں لفظ فارضہ نہیں فرمایا اللہ دبارک و تعالی نے لفظ کتبہ فرمایا اگر اللہ فرما دیتے کہ میں نے حکم دیا لیکن یہاں لکھا جو میں نے لکھا ہے جس چیز کو اللہ لکھ کے دیں گے وہ کتنی بڑی اہم ہوگی اس لیے فرمایا کتبہ علیکم السیام اب لوگوں پر اللہ نے روز رمضان کے لکھے ہیں اور پھر ہماری تسلی کے لیے کتنی مہربانی فرمائی فرمایا ڈڑتے کیوں ہو تم سے پہلے جو امتیں گدری ہیں ان پر بھی تو ہم نے رمضان کے روزے لکھے تھے اس لیے اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ روزے کیوں ہیں اس کا مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ لعل لکم تتقون تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ قریز کرنے والے بن جاؤ اور وہ کیسے بنو گے کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیں گے اس پر عمل کرو گے جن چیزوں سے اللہ روکیں گے ان سے روک جاؤ گے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری تسلی کے لیے یہ بھی فرما دیا اور جب متقی بن جاؤ گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے کیونکہ ان اولیاؤہو اللہ المتقون اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور پھر آگے میں ہر باری فرما کے ہماری تسلی کی ایام مادودات چند گنے ہوئے دن ہیں کچھ سارے سال کے روزے نہیں ہیں سارے چھ مہینے کے روزے نہیں ہیں تین مہینے کے روزے نہیں ہیں بلکہ گنے ہوئے دن ہیں کبھی انتیس اور کبھی تیس اور مادودات میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ جب آدمی گننا شروع کرتا ہے تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ وہ چیز جنرے ختم ہو جاتی آج پہلا روزہ ہو گیا آج دوسرا ہو گیا آج تیس روز آج 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 پہل دستائیس آ گئی تو اس لیے یہ آج ہم مادودات جزاک اللہ جزاک اللہ